اور آنے والی دنوں میں یہ دیکھیں یہ کافی بڑے بنائے ہوئے ہیں گھر رومز بنائے ہوئے ہیں کتنے سارے فلور ہیں پانچ فلور اور سمجھنے کی چھوٹی چھوٹے گھر بیلڈنگیں بنا رہے ہیں ان کے اندر رومز وغیرہ ہوں گے یہ پورا اوپر سے نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا نقشہ ہوگا مینہ کا اس طرف دیکھیں حرم شریف میں حجاج کرام کی سہولت کے لیے کچھ ویلچیرز بنائی گئی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ آٹو پائلٹ یہ بھی چلتی آٹو پائلٹ یہ بھی آٹو پائلٹ چلتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ وہ ہے جو دھاگہ بقاعدہ لگایا جاتا ہے جس سے جو ہے یہ سلائی کی جاتی ہے غلافہ کعبہ غلافہ جو ہے زمزم پھلا رہے ہیں عرب انداز سے ماشاءاللہ تبارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے اس وقت میں جدہ میں ہوں اور جدہ میں حج عمرے کا جو ایکزیویشن ہے وہاں پہ آیا ہوں حج عمرے کی لیٹسٹ آخری لاسٹ اپ ڈیٹ لینے کے لیے کہ آنے والے جو سال ہیں ان کے اندر حج کس طریقے سے کیا جائے گا کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اور اندر ویسے بھی عمرہ اور حج کی جو نئی پولیسیز ہیں وہ کیا کیا ہیں تو اندر چلتے اندر جا کے پوری اپ ڈیٹ لیتے ہیں آج کی ویڈیو یہی سے شروع کرتے ہیں توکلنا علاللہ یہاں پر بہت بڑی پارکنگ ہے اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ کافی ساری جو ہیں گاڑیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں آج ویسے آخری دن ہے اس ایکزیویشن کا اندر جانے لگے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا پوزیشن ہے اس کے اندر ہے جو ایکزیویشن یہ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر ہے یہ ہے جو انٹرس یہاں سے ہم داخل ہونے لگیں اور اس طریقے سے زگزگ طریقے سے اندر داخل ہونا ہے کافی سخت چیکنگ ہے اندر داخل ہونے کے لیے پوری جیویں خالی کرنی پڑتی ہیں میں نے تو خیر اپنی جیویں خالی کر دی اب اندر داخل ہو گئے ہیں چیک ہونے کے بعد یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں یہ جی ہم داخل ہو رہے ہیں اندر داخل ہونے کے بعد سب سے اچھی چیز دو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ نماز ادا کر کے نہیں آئے تو آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور عرب کی ایک بہت خاص چیز ہے کہ وہ نماز کو بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ خیر یہاں اندر داخل ہو چکا ہوں یہاں پر کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے کمپنی عمرہ کمپنی شریکت ہنوف القارات اس طریقے سے بہت ساری کمپنیوں نے اپنے اپنے سٹال لگا رکھے ہیں اور اپنی اپنی ایڈورٹائزنگ کی جاری ہے کہ ہم عمرہ کمپنی ہیں ہم سے آپ رافتہ کریں اور ہمارے ساتھ آپ کام کریں اسی طریقے سے خلوانی کمپنی نے جو ہے اپنی یہاں مٹھائیاں بغیرہ رکھ رکھی ہیں یہ پورے کا پورا ایگزیویشن اسی لیے ہے کہ حج عمرہ اور سعودی عرب کے اندر جو جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر مہیاں ہیں کون کون سی ترقی کر رہے ہیں کس کس طریقہ سے کی جاری ہے وہ پوری اپ ڈیٹ یہاں پر ہمیں انشاءاللہ ملے گی یہاں پر زمزم کا سٹال لگا ہوا ہے اور کچھ ریٹس وغیرہ ہیں ریٹ وغیرہ بھی ہم لیتے لگے ہیں دیکھیں بھائی جو ہے زمزم پلا رہے ہیں عرب انداز سے ماشاءاللہ تبارک اللہ ماء زمزم بسم اللہ الرحمن الرحیم جدہ میں بھی ہمیں زمزم مل گا ہے کیا بات ہے جی آگے جلتے ہیں زمزم کے پانی کی یہاں پر ایک بہت بڑی سہولت بھی موجود ہے کہ یہ ایک آپ کو ایک ریال کی ملتی ہے ایک ریال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانچ ریال سے خرید کے آپ ماتنا چاہتے ہیں تو پانچ ریال کی آپ کو پانچ بہت بھی مل سکتی ہیں اور ساٹھ ریال کی ساٹھ مل سکتی ہیں اس طریقے سے آپ بھجاج کرام کے لیے خدمت بھی کر سکتے ہیں زمزم کی یہاں پر حج عمرے کی جو فوج ہے یہ دیکھیں سعودی گورنمنٹ کی جو فوج اور بالخصوص حج عمرے کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کی یہاں پر رہا ان کا بھی سٹال لگا ہوا یہاں پر ان کے بارے میں پوری اگر آپ کوئی انفرمیشن لینی چاہتے ہیں آپ یہاں زمزم کے بارے میں بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ باقاعدہ یہاں پر سٹال لگایا ہوا ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں پر اگر آئیں تو آپ کوئی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور یہاں پر جو سٹال لگا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ اسلامی جتنی تاریخ ہے ان سب کے لیے یہاں ہے یا تدراز ایک ادارہ ہے وہ اس پوری اسلامی ہسٹری کو سعودی عرب کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے یہ ایک باقاعدہ حیاء بنائی گئی ہے تنظیم بنائی گئی ہے اور جتنی اسلامی تاریخ کی جو مواقع ہیں جو جگہ ہیں ان سب کے حفاظت کے لیے یہ ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادارہ ان سارے کاموں کے لیے باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے ہر ایک اسلامی جگہ کی حفاظت کرنے کے لیے دیکھیں یہ جبل نور ہے اور یہ ہے جبل سور غار سور حج کے لیے پہلے صرف ایک ہی کمپنی ہوا کرتی تھی جو تھی محسوس جنوب آسیا اب وہ ایک کمپنی ختم کرنے کے بعد کئی ساری کمپنیاں بنا دی گئی ہیں جن میں یہ ایک ہے یہ والی جو کمپنی ہے زیوف مکہ کمپنی اور یہ انہی کی ٹیم یہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہاں پر ایک روبورٹ کھڑا کیا ہوئی ہے ویسے ہی کھڑا کیا ہو ویسے یہ جو ادارہ ہے جمعیہ ہے اگر آپ کوئی ہیلپ کرنی چاہتے ہیں حجاج کرام کی یہاں کے جو رہائی شریف غربہ ان کی آپ ہیلپ کرنی چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ پیسہ کوئی جمع کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اور ادارہ مجھے نظر آیا ہے جو کہ خاص سعودی عرب کے اندر اگر آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے آپ اسے پھینکے نہیں کوئی آپ نے دعوت کی ہے اور دعوت میں آپ کا کھانا بچ گیا ہے تو آپ وہ کھانا پھینکے نہیں اس ادارے کو آپ فون کریں یہ باقاعدہ آئیں گے اس کھانے کو لیں گے کھانے کو لے کے پیکنگ کریں گے پیکنگ کرنے کے بعد جن لوگوں کو ضرورت ہے جو حق دار ہیں ان حق داروں تک آپ کا کھانا آپ کے عطیات پہنچائی جاتی ہیں دیکھیں یہ والا ادارہ جمعیت اکرام لحفت اطعام بمکہ المکرمہ یہ مکہ مکرمہ کا ادارہ ہے اور یہ جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ باقاعدہ ان کو فون کیا جائے تو یہ آتے ہیں آ کے آپ کی جتنی بھی آپ کی طرف سے کھانا پینا جتنا بھی بچا ہو وہ باقاعدہ لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد حق داروں تک پہنچایا جاتا ہے یہاں پر مجھے اپنا حج یاد آگئے دیکھیں یہ ان کا سٹال لگا ہوا ہے رواف مینہ کمپنی کا جن کے ساتھ ہم نے حج کیا تھا ہمارے جو گروپ لیڈر تھے ہمارے جو حجاج کرام تھے وہ اس ہی کمپنی میں آئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بھی اپنا سٹال لگایا ہوا ہے اپنی سمجھ لیں کے ایڈوٹائزنگ کی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ میرا خالق گروپ لیڈران ہی بیٹھے ہوا ہے یہ جتنے بیٹھے ہوا ہے یہ میرا خالق کے سارے کے سارے گروپ لیڈران ہیں یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں ماشاءاللہ خیال اسلام علیکم کیا حال ہے رویہ ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل کبر کر رہے ہیں کیونکہ حج گزرا ہے ہمارے حجاج کرام یہی پر تھے اسی کمپنی میں تھے اور میں دیکھ رہا ہوں گروپ لیڈران کافی سارے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی خیر کریں گے انشاءاللہ اکرام علیکم یہ دیکھیں میں یہاں پر الہیہ العام الیشون المسجد الحرام المسجد نبی کے سامنے کڑا ہوں اور یہاں پر مجھے بہت خاص چیز نظر آئی ہے وہ دیکھیں جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ وہ ہے جو دھاگہ بقائدہ لگایا جاتا ہے جس سے جو ہے یہ سلائی کی جاتی ہے غلاف کعبہ غلاف کعبہ کو اس طریقے سے سلائی کیا جاتا ہے اور یہاں پر سوئی ہوتی ہے میری کوشش ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر مل گایا اور اس سے اجازت مل گئی سلائی کرنے کی تو کوشش کروں گا سلائی کر کے بھی میں آپ کو یہ کھوں اس کے بالکل ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں حرم شریف کا جو سکیچ بنا ہوگا اس میں بقائدہ دکھایا جا رہا ہے کہ حرم شریف میں کون کون سا کام کیا جائے گا دیکھیں ویسے تو ٹوٹل یہ سب کچھ بنا ہوا ہے صرف کون سی چیز نہیں بنی ہوئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھتریاں یہ چھتریاں یہاں پر لگائی جائیں گی بقائدہ یہ چھتریاں لگائی جائیں گی یہ نہیں لگی ہوئی باقی یہ سب کچھ ہے موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ حرم شریف کا بقائدہ پورا سکیچ بنا ہوگا ہے اسی جگہ میں بہت خوبصورت انداز میں نام لکھے جا رہے ہیں میں بھی اپنا نام لکھواتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاکم اللہ خیر الجزاکم یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھائی میں عبداللہ مکی لکھائی میں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی اس کی بیک سائیڈ پر میں نے اپنا نام لکھوا لیا اور کارڈ میرا آخری کارڈ تھا اس کے بعد کارڈ بھی نہیں بچا صاف خیر اس ایگزیویشن کے اندر خانہ کعبہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھی سکیچ بہت سارے رکھا ہوئے تھے حجر اسود یا پھر خانہ کعبہ کی جو چابی ہے اس کے بارے میں بہت کچھ مطلب رکھا ہوا تھا پھر آگے چلتے ہیں آگے جا کے آگے کی پوزیشن دیکھتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت سکیچ بنایا ہوا ہے یہ ہے جی مسجد راج ہی اور یہ آرہا ادھر سے تھرڈ رنگ روڈ یہاں سے یہ سڑک جاری اس طرف سیدھی حدہ کی طرف طائف کی طرف اور یہ بنایا گیا اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ٹاور بن رہے ہیں فائف سٹار اور پیچھے یہ سارے کے سارے فائف سٹار بن رہے ہیں یہ مکمل سکیچ اس کا کر کے پھر یہ چیز دکھائی جاری کہ یہ چیز ہوگی اس طرف دیکھیں حرم شریف میں حجاج کرام کی سہولت کے لیے کچھ ویلچیرز بنائی گئی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ آٹو پائلٹ یہ بھی چلتی آٹو پائلٹ یہ بھی آٹو پائلٹ چلتی ہے اور اس طرف جو حرم شریف میں ہے جو اس وقت موجود ہے لیکن یہ آٹومیٹک نہیں ہے یہ نارمل ہے اس طرف یہ گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینہ اور عرفات جمرات وغیرہ کیلئے بہت سارے کاموں میں کام آتے ہیں حرم شریف میں بھی یہ نئی گاڑی ہیں جو ہیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ویلچیر یہ گاڑی اور پیشے وہ والی دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسے چلانے کی اجازت ملتی ہے تو چلا چلا کے بھی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انجر روال عرب آدی اس ویلچیر کو ، بسنازم اس جئے چڑے نام اللہ الرحیم کامیر بھی جب آپ اگر جاتے ج kişenes حب نمید ملتی ہے だвойN کامیر ملتی ہے ملتی. کامیر ملتی Berk نائے بڑا سا Assessment احساس ساکتا ہےicles پنا چاہاڑوں سے اٹھائی سے کچھ رہے گا اسے جانتا ہوں تو اب تکری کشکوں کو استعادی کردئی اور پر کریوں گے جب آپ کو یہاں کریں جب اور طرح تو تطور کرنے لگا کہ اٹھا کریں کہ کامرامن کی طرف جاتا ہوں ٹکر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کامرآن میہ میہ سوبر دست so we have safety area that goes until here this also this also you can try to get now بسم اللہ okay you were here okay yes 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 ہماری رمائے کا جانتا ہے ایک ہے ناوی ایک ہے اسے اور آنے اچھا ہے لیکن شبکر خلاص وقت جب آپ کے ساتھ پسکتا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے یہی کلکھے یہ اس وقت آتو پائلٹ پر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں سامنے بچہ آرہا ہے وہ سائیڈ میں ہو گئی اب اس طرف سامنے یہ آ رہی ہے سمجھنے کہ یہ LED آ رہی ہے اس کو نہیں لگے گی یہاں سے سائیڈ یہ سائیڈ میں ہو گئی اس طرف چل پڑی حمزہ بھئی ذرا آگئے ہیں اوہ زبرداز میا 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 ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کو میں نے کلک کر دیا واپس جانے کے لئے یہ واپس جانے کے لئے میں نے کلک کر دیا اب یہ جائے گی واپس جہاں سے چلی تھی وہاں پر واپس جائے گی دیکھیں اس کے سامنے یہ آگئے تو یہ رک رہی ہے سینسر بہت زبردست سینسر لگے ہو گئے یہ اب جائے گی واپس اپنی جگہ پہ زبردست جی تل مقر الاساسی ایوہ میا میا حمدللہ ویری گوڈ تھانکیو سر تھانکیو 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 دیکھیں میں نے یہ آکے دیکھا ہے کہ پولیس کا جو ادارہ ہے انہوں نے بھی اپنی گاڑی جو ہیں اپ ڈیٹ کی ہیں اس وقت جو چل رہی ہیں وہ اس کلر کی چل رہی ہیں لیکن نیکس جو آنے والی ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے یہ والی لک آ رہی ہے گاڑیوں کی پولیس کی گاڑیوں کی لکنگ اب اس طریقے سے ہو گئی یہاں پر بھی پولیس ہی کھڑی ہے حمزہ بھئی کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست یہاں پر ایک شورٹ بنتا بڑا زبردست وہ چیک کرنے لگے ہیں اس طرف اگر دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگیج کے لیے ائرپورٹ پر خجاج کرام کے لگیج کے لیے اگر دیکھیں تو اس طریقے سے روبوٹ ہوگا اپنا لگیج رکھیں گے آپ اور روبوٹ آپ کے ساتھ سلے گا یہ دیکھیں اور اس طرف ہے روبوٹ اس طریقے سے مرا خالی کے ساتھ سوال جواب کر ستھیں اسلام علیکم وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑو نمشی مع بعض كل وجودک معنى له وامر يبذج دائم انا بغا ہاتمشی معای یہ دیکھیں انا بغا روبوٹ لیش اوہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ روبوٹ کہہ رہا کہ میں آپ کے ساتھ جانی سکتی ان سے پوچھنا پڑے گا جانے کے لیے کیا بات ہے جی اجازت لینی پڑے گی یہ روبوٹ کہہ رہا کہ اجازت لینی پڑے گی یہاں پر اس طرف دکھا رہے ہیں مینہ عرفات اور مزدلیفہ کی خیموں کی سیٹنگ دکھا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے ہوں گے اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ محسسہ افریقین محسسے نے یہ سمجھ لیں کہ سکیچ بنایا ہے عرفات کا یہ سارے کے سارے خیمیں عرفات کے ہیں اور اس وقت اسی طریقے سے خیمیں ہیں مطلب اس وقت جو چل رہا وہ یہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے لیکن اس طرف اگر ہم دیکھیں مینہ کے خیمیں چینج ہو جائیں گے یہ دیکھیں کافی سارے فلورز بنا رہے ہیں اور سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر بیلڈنگیں بنا رہے ہیں ان کے اندر رومز وغیرہ ہوں گے یہ پورا اوپر سے نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا نقشہ ہوگا مینہ کا اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ پرانے رومز جو ہیں وہ دکھایا جا رہے ہیں کہ جو وی آئی پی حج ہوا تھا نا پچھلا سال اس کے اندر یہ والے روم بنے ہوئے تھے خیمیں بنے ہوئے تھے دروازے سے داخل ہوں اور بیڑ وغیرہ لگے ہوں میں اس طریقے سے پورا یہ مینہ کا سکیچ تھا پچھلے سال وی آئی پی اور آنے والی دنوں میں یہ دیکھیں یہ کافی بڑے بنائے ہوئے ہیں گھر رومز بنائے ہوئے ہیں کہ کتنے سارے فلور ہیں پانچ فلور اور اس طریقے سے مینہ کا جو مینہ کی ترتیب ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی ماشاءاللہ تبارک اللہ اس طرف دیکھیں یہ روڈ بنائے ہوئے ہیں کہ روڈ بھی کھولے آرام سے گاڑییں چلیں گی سب کچھ آرام سے ہوگا اور یہ پوری کی پوری ترتیب اس طریقے سے ہوگی مطلب کوئی رش نہیں ہوگا ماشاءاللہ تبارک اللہ ایکزیویشن میں میرا آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عمرہ کی جو کمپنی ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں اگلے سال جو ہے پوری کا پورا عمرہ کمپنیز ختم ہو جائیں گی جسٹ کیا کہتے ہیں اس کو ٹوریسٹ ویزا شروع ہو جائے گا تو میرا اصل حدف تھا یہاں آکے کہ جو کمپنی ہیں دس کمپنی جو اس سال چلانے والے ہیں جو چلنے والی ہیں ان کا پتہ کرنے کے لئے کے لئے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر وہ کمپنیز کہاں پر ہیں کوشش میری جاری تھی کوشش کی میں نے ڈھونڈنے کے لئے کہ مجھے کوئی کمپنی یہاں پر وہ ملی نہیں جو میرا حدف تھا وہ پورا نہیں ہوا لیکن کافی یہاں پر اچھا لگا کافی یہاں پر آکے بہت ساری معلومات ملیں جن سے مجھے جن سے مجھے بہت سارا فائدہ ہوا تو اب نکلنے کا ارادہ یہاں سے تو آج کی ویڈیو پھر یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ